اور اب میں گزارش کروں گا مرکزی جمعہ تعلی حدیث کے رحمہ مہرم پروفیسر فاجد میر صاحب سے کیوائیں اور مختصر خطاب کریں نعرات تکبیر ماہوکویر قائدین متحدہ وجلی سے عمل زندہ بار دوبارہ زندہ بار الحمدللہ رب العلی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلا آلہی و صحبی ادماعی آج کا یہ عظیم اجتماع پاکستان کے حکمرانوں کو اور دنیا کے ٹھیکے داروں کو وہ ٹھیکے دار جو ان حکمرانوں کو اس حکمران کو اس وزیر آدم کو لے کر آئے ہیں ان سب کو بتانے کے لیے آج کا یہ اجتماع یہ عظیم اجتماع انسانوں کا مسلمانوں کا یہ منفذ کیا گیا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ مسلمان مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے آپس میں بعض باتوں پر اقتراض بھی ہو چکتا ہے لیکن جہاں تک نامو سے رسالت کا تعلق ہے ہر مسلمان ہر مسلمان اس میں اپنی جان کو بان کرنے کے لیے آج بھی تھی آئے ہیں حضرات یہ جو فیصلہ آسیا مرونہ کی رہائی کا ہوا ہے اس میں عداروں نے کہا کہ جی گواہوں کی گواہی میں تلاد ہے اور انعاد کی وجہ سے جنگی گواہی دیئے ہیں اس کے اخلاف وہ انعاد کی وجہ سے دیئے ہیں بھئی انعاد کمسا ہے تو پہلے سمجھ جو انجل جاری تھی اس مرونہ سے ان کی جو بیعت ہوئی مسلمان عورتوں کی اس کیس کے گواہوں کی جو بیعت ہوئی وہ اسی موضوع پر تھی اور ان کے ہاں اس کا ہاں کا پانیتی میں کے مسئلہ شروع ہوا اور اس مرونہ نے پیغمبر اسلام اور حول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پززبانی کی اس کے اعرامہ تو کوئی انعاد نہیں تھا ہوں میں تو یہ بات ملائی گئی ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ہزانوں کے شاید آٹھ ہزار کے قریب کے اس ہوئے آج سے پہلے چلا توہین رسالت کے لئے میں کسی ایک قیسوں میں کسی کو سزا کری گئی جس کا جنگ بازے تھا اس کو بھی سزا نہیں دی گئی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکمران آج کے بھی اور اس سے پہلے وہ ڈرکتے تھے اور ڈرکتے ہیں یہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں یہ جو زیادہ جورس کا مدارہ کرنے یہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں آئی ایم ایم سجھے کر امریکہ تک اور امریکہ سے ریٹر پٹانے تک یورپ تک یہ ملشہ ڈرنے والے ہیں اور ان کو کے ڈرکتی وجہ سے یہ پہلے رسالت کے ترجم سابق بھی ہو جائے تو اس کو فرانسی دینے کے لئے اس کو سوزا لینے کے لئے تیار دیئے جب تک آپ اپنی لیارت کا یہ مدارہ جاری نہیں رکھیں گے اور اس کے لئے کسی طرح میدان میں آتے نہیں رہیں گے تو سلسل کے ساتھ آنا پڑے گا مزلسل آنا پڑے گا اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ان کو یہ جورت ہوگی پھر یہ کہہ سکے گے جیسا دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا گروہ ہے اور یہ چھوٹا گروہ ہے جس نے آج یہ اتنا بڑا استفاق پرکستی ہے چھوٹا گروہ ہے اور پھر جو کہتا ہے کہ مذہبی کارٹ سی کوئی استعمال نہیں کرنے لیے پاکستان میں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں ہر کارٹ مزلی کارٹ ہے اور اگر تمہارا بھی مزلی کارٹ گم ہو جائے اس محل کوئی شناف پاکی نہیں دے گی کوئی تو مدروش ہے کم نہیں محل ہر دوسر ممن یہاں کا مزلی کارٹ ہے اور اس کے پاس مزلی کارٹ ہے ایسا کہ اس کے پاس مزلی کارٹ ہے دیکھنے لیے اور یہ کارٹ کو اجتماع نہیں کر رہا ہے یہ ایمان کی بات ہے یہ مسلمان کے ایمان کی بات ہے اور مسلمان کے حب رسول کی بات ہے جس کی بنا پر یہ اجتماعات ہو رہے ہیں یہ اتجاج ہے ایک غلط فیصلے پہ ایک انتہائی لاروار فیصلے پہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ مسلمان کا ایمان بول رہا ہے یہ مسلمان کا یقین بول رہا ہے مسلمان کے حب رسول بول رہا ہے یہ کوئی مجموعی کارٹ کام نہیں کر رہا ہے تو میں یہ بزارش کروں گا کہ ہمیں اس طرح کے اجتماعات اس طرح کے مدارے اس طرح کے ادھار اجتماعات ہوئے تو سب جلنا آنا چاہئے اور انشاءاللہ جیسا کہ مجلس سے ہمیں فیصلہ کر چکی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں مزید اجتماعات کے مدارے ہوگے اور ہم ان حکوانوں پر اور ان کے لانے والوں پر یہ ثابت کر کے انشاءاللہ رہے گے کہ مدارمہ کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے نابوس کے رسالت میں کوئی تلوٹا نہیں لسکتا بہتر اللہ علیہ وسلم